اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنے لاسٹ ٹیکچر کی طرف جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کریئرز ان انڈرائیڈ ڈیویلپمنٹ مطلب کہ ہم کس طرح سے اپنا جو کریئر ہے وہ انڈرائیڈ ڈیویلپمنٹ کے اندر سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم کیا کچھ کور کریں گے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز تو ہم تھوڑی بہت آپ کو ٹپس دیں گے فریلانسنگ کے مطلب کہ آپ کس طرح سے فریلانسنگ کر سکتے ہیں اور اس میں کیا اپورٹنٹ سٹیپس ہوتے ہیں آپ کو کس طرح سے ایک فریلانسنگ کو لے کے چلنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے مطلب بات کر لیں گے اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے ایڈ موف کے مطلب کے انڈرویڈ کے اندر جو ان کی اپنی ایک اپی آئی ہے ایڈ موف کی وہ کس طرح سے ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں اور ایڈ موف میں ہوتا کیا کچھ ہے وہ بھی ہم تو اس میں ڈسکس کر لیں گے اور لاسٹ میں ہم دیکھ لیں گے کہ ہم کس طرح سے گوگل پلے سٹور کے اوپر آپ کی جو اپلکیشن ہے اس کو پبلش کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اس چیز کو کور کر لیں گے تھوڑا بہت تو چلے چلتے ہم اپنے فرسٹ سلائٹ کی طرف فریلانسنگ کی ٹپس کے مطلق تھوڑا بہت آپ کو کچھ بتاتا چلیں کہ آپ کہاں کہاں سے پروجیکٹ لے سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو پروجیکٹ ملیں گے اور جب پروجیکٹ آپ کو مل جاتا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے تو اس کے مطلق میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ کافی زیادہ سائٹس آویلیبل ہیں اس ٹائم آن لائن جس پہ آپ فریلانسنگ کے پروجیکٹ اٹھا سکتے ہیں سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں جس میں سے کافی زیادہ ٹاپ آف تی لسٹ جو اپلیکیشن آپ کو مل جائیں گی وہ ہیں اور ڈیسک آپ کے پاس ہے آپ پرک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ٹاپ ٹیل سے بھی پروجیکٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو میں تھوڑے سا ایک پرو لیول کی ٹپ دوں تو آپ لینکڈین کے اوپر بھی جا کے اپنی جو پروفائل لیفز کو اگر منٹین کریں تو آپ لینکڈین سے بھی کافی پروجیکٹ کو لے سکتے ہیں تو پروجیکٹ لینا ایک مشکل کام نہیں ہے کہ آپ نے پروجیکٹ لے لیا اور وہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا لیکن اس پروجیکٹ کو لے کے کس طرح سے چلنا ہے اس کے اندر کیا کیا سٹیپس آپ کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلی چیز تو آپ کے پاس ایک پروپوزل رائٹنگ سکل ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی پروجیکٹ کوئی بندہ پوست کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے ایک پروپوزل رائٹ کرنا اچھا تھا کہ آپ یہ پروجیکٹ لے سکیں تو اس کے لئے آپ کو کنمنس کرنا پڑے گا اگلی پارٹی کو کہ آپ جو یہ پروجیکٹ ہے اس کو ایزی لی لے کے چل سکتے ہیں اور اس میں آپ اچھے طریقے سے اس پروجیکٹ کو ڈلیور کر سکتے ہیں تو پروپوزل رائٹنگ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے دوسرے نمبر پہ کچھ چیز آتی ہے تو وہ ہے کانٹریکٹ جب آپ کا پروپوزل رائٹنگ سٹپس ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو پروجیکٹ مل جاتا ہے تو پروجیکٹ ملنے کے بعد آپ دونوں ایک کانٹریکٹ کریں گے اور اس کانٹریکٹ میں کچھ آپ پوائنٹس ڈسکس کر لیں گے کہ پہلے سے کہ ہم نے یہ اتنے ڈیڈلائن پر دینا ہے اور اس کی یہ کاؤسٹنگ آئی گی اگر آپ مجھ سے کچھ ایکسٹر کام کروائیں گے تو اس کے ایکسٹر چارجز ہوں گے اور آپ کس طرح سے چارجز لیں گے وہ بھی سب کچھ کانٹریکٹ میں آپ مینچن کر کے کانٹریکٹ سائن کر لیں گے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اور جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو آ جاتی ہے انوائسنگ اور پرائسنگ مطلب کہ آپ کس طرح سے اس کو چارج کریں گے تو موسٹی جو فری لانسنگ پہ کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ لوگ بسیکلی آورلی بیسس پہ چارج کر رہے ہوتے ہیں تو آورلی بیسس پہ اگر میں آپ کو بتاتا جنو تو یہ آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سکل سیٹ کتنا ہے جتنا زیادہ آپ کا سکل ہوگا اتنے آپ کو پار آورز جو آپ کی ویجز ہیں وہ بڑھتی جائیں گی تو مینیموم اگر آپ دیکھیں اگر آپ کے سکل کے مطابق تو ٹین ڈالرز ایک کافی اچھی اماؤنٹ ہے تو ٹین ڈالرز سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں پھر جیسے جیسے آپ کا ایکسپیننس بڑھتا جائے گا تو آپ ٹونٹی فائی ڈالرز پہ چلے جائیں گے اس کے بعد ٹھائی ڈالرز اور یہ آپ انلیمیٹڈ ہے لیکن تک بھی آپ اس کو لے کی جا سکتے ہیں لیکن ریلسٹک طور پر اگر ہم بات کریں تو آپ ٹونٹی فائی ڈالرز تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں آج کل جو اچھے ڈیویلپرز ہیں یا اچھے ایکسپیننس ڈیویلپرز ہیں وہ فری لانسنگ پہ سمیٹی فائی ڈالرز پہ آورز کے حساب سے چارز کر رہے ہیں اور جو میڈیو کر ہیں یا نیچے لیول کے جو ڈیویلپرز ہیں وہ ٹین ڈالرز سے لے کے ٹین ڈالرز کے درمیان میں اپنی جو اس کی پرائس ہیں جو وہ سیٹ کرتے ہیں جب یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کی پروجیکٹ کی ڈیویلپمنٹ تو جب آپ پروجیکٹ ڈیویلپ کر رہے ہوں تو آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ مست ہے تو آپ کو اپنے کلائنٹ کو ان دی اینڈ سیٹسفائی کرنا ہے اور وہ سیٹسفائی کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ جو وہ ڈیڈلائنز آپ کو دے گا یا پھر جو بھی آپ کو پروجیکٹ کے لیٹے ٹاسک ملیں گے وہ ٹاسک آپ اچھے دل سے کریں اور اس کو ٹائم لی ڈیلیور کریں اور جو وہ چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس سے دو چار چیزیں ایکسٹرا ہی اس کو آپ دیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ فیچر زیادہ ڈیویلپ کر کے دیں جی طرح وہ کوالیٹی ورک مانگ رہا ہے آپ اس سے بہتر کوالیٹی ورک اس کو پروائیڈ کریں کہ نیکس ٹائم اگر وہ کلائنٹ یہ کام دوبارہ کرنا چاہے تو پھر وہ آپ کی طرف ہی دیکھے اور آگے پیچھے یعنی کہ نہ جائے تو اس کے علاوہ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اس کلائنٹ کو کوئی اور پروجیکٹ مل جاتا ہے تو وہ بھی آپ کی طرف آئے گا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چین افیکٹ بن جاتا ہے بسیگلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک سکسس کے اوپر جو آپ نے ایک پروجیکٹ سکسس پوری دیا اس کی سکسس پہ آپ کو نیکس پروجیکٹ ملے گا نیکس پروجیکٹ پہ آپ کو ملٹیپل کلائنٹس ملنے کے چانسز ہیں اور اس سکسس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ سیڈیسفائیڈ ہے تو جتنی بھی میں نے آپ کو فریلانسنگ کی سائٹس بتائی ہیں اس کے اوپر جو میجرلی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریٹنگ کے اوپر تو جتنی اچھی آپ کی ریٹنگ ہوگی اتنے ہی زیادہ مواقع آپ کو ملیں گے ہوگا کہ وہ آپ کو کسی طرح سے ہائر کر لیں اور آپ سے وہ کام کروائیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کی ٹریکنگ کریں کہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کا ٹائملی ڈیلیور ہو رہا ہے اور آپ کا جو پروجیکٹ کی ڈیڈ لائنز ہیں وہ میٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی جو فیچرز تھے جو کلائنٹ نے مانگے تھے آپ نے وہی فیچرز ڈیویلپ کی ہیں کہ نہیں اس میں ریکوائرمنٹ گیترنگ ایک بہت امپورٹنڈ رول پلے کرتی ہے کہ آپ نے جو ریکوائرمنٹ لینی ہے کلائنٹ سے وہ بھی بلکل پرفیکٹ ہونی چاہیے جو کلائنٹ کے ذہن میں چیز چل رہی ہے وہی چیز آپ نے اس کو کر کے دینی ہے تو پروجیکٹ ٹریکنگ میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کو انٹرنیشنل لیول کا پروجیکٹ بنائے اور صرف لوکل لیول کا پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ جو اس ٹائم انٹرنیشنل لیول کی ڈیویلپرز جس طرح آ کے کام کر رہے ہیں آپ اس طرح کا کام کریں اور اچھے سے اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیلیور کریں تو اس کے بعد آپ کو اور پروجیکٹس ملنے کی چانسز بڑھتے جاتے ہیں تو کوشش کریں اپنی جو پروفائل ہے اس کو اپٹو ڈیٹ رکھیں لنکڈین پہ بھی اور ڈیفرنٹ جو فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے تاکہ آپ کی جو پیرنس ہے وہ سب پلیٹ فارمز پہ رہے اور جہاں پہ بھی پروجیکٹس آپ کو ملتے ہیں تو ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو یہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کر لی فری لانسنگ کے مطلق کی فری لانسنگ میں آپ کیا کچھ کریں گے اس کو آپ مزید ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ کافی مواد اویلیبل ہے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اگرین سٹاپ فری لانسنگ سے اچھے اچھے پروجیکٹس لے سکتے ہیں تو نیکسٹ اب ہم بات کر لیتے ہیں ایڈ موب کی ایڈ موب کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کس کی پروڈکٹ ہے اور اس کے اوپر ہم کیسے اپنی ایپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور کیسے اس سے ہم ارننگ کر سکتے ہیں اس کے مطالق سے بہتا دیکھ لیتے ہیں تو ایڈ موب بیسیکلی ایک ریوینیو ارن کرنے کا ہی طریقہ ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے آپ اس کے اندر ڈیفرنٹ جگوں پہ ایڈز لگا دیتے ہیں جس طرح کہ آپ نے لیکھا ہوگا آپ اکثر گیم سکیل دے ہوتے ہیں تو کوئی لیول آپ کلیئر کرتے ہیں تو اس لیول کے پوراں بعد ایک ایڈ آ جاتا ہے وہ آیا کسی اور گیم کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر کسی پروڈک کا ہو سکتا ہے یا کسی سائٹ کا ہو سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے گوگل کے اوپر کہ وہ کس طرح سے اس ایڈ کو فلٹر کر کے آپ تک لے کے آتا ہے تو اس طرح سے جو ایڈز آ رہے ہوتے ہیں وہ ایڈز ہم کس طرح سے اپنی اپلیکیشن میں لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایڈ موب یوز کرتے ہیں ایڈ موب بھی گوگل کا ہی ایک فیچر ہے بسیکلی اور گوگل ہی اس کو آن کرتا ہے تو یہاں سے ہی یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا ایڈ کس کو دکھانا ہے تو اس ایڈ کو ہم کس طرح سے اپنی اپلیکیشن میں لگا سکتے ہیں اس کی ایمپلیمنٹیشن تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں اپنی اپلیکیشن میں کیا کچھ کرنا پڑے گا کس قسم کی ریجسٹریشن ہمیں کرنی پڑے گی تاکہ ہم اس کو ایزیلی اپنے جو اپلیکیشن اس کے اندر انڈیگریٹ کر سکے تو چلی چلتے ہیں ہم اپنے ٹول کی طرف تو سمپلی ہم نیا پروجیکٹ کر لیتے ہیں اپنے پاس جیسے ہم اس سے پہلے کرتے رہے ہیں پروجیکٹ کرنے کے لیے ویسے آپ کو نیو پروجیکٹ کرنا پڑے گا اور ایک ایمٹی ایکٹیوٹی کے ساتھ ہم ایک پروجیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا مین مقصد اس اپلیکیشن میں صرف آپ کو ریجسٹریشن کا بتانا ہے کہ ایپ کی آپ ریجسٹریشن ایڈ موب کی کس طرح سے کرتے ہیں اور ایڈز کی کس طرح سے ٹیگز ہم ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جہاں وہ آپ کو بیسک آئیڈیا اس کا ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایڈز کریٹ کر جاتے ہیں اور اس طرح سے آپ اس کو جب بھی اپنی اپلیکیشن آپ بنا رہے ہوں گے تو اس میں آپ اسی طریقے سے اپنے ایڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ موب اپلیکیشن ہم نے کریئٹ کر لی تو یہاں تک تو آپ نے کیا کیا کہ اپنی اپلیکیشن کو کریئٹ کر لیا اب ہم نے جو ویب اینٹ پر کام کرنا ہے وہ اپنے جو ہمارا جی میل کا اکاؤنٹ تھا جس کے طرح ہم فائل بیس کی ڈیفرنٹ سرویسز کو اپنے پاس امپورٹ کر رہے تھے اسی طرح سے اب ہم ایڈ موب کی جو سرویس ہے اس کو اپنے پاس لے کر آئیں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے سمپلی ہمیں جانا ہے apps.admob.com پہ اور وہاں پہ اپنے اکاؤنٹ سے سائن اپ کرنا ہے تو میں نے اکاؤنٹ اپنا ایڈ کر لیا ہے جی میل کا اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے اپنی کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے کنٹری آپ کچھ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم پاکستان سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹائم زون بھی آپ اپنا دے دیں گے پلس فائل اور آپ کی جو گرنسی ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ہی آپ کو ایگریمنٹ جو ہے یہ ریڈ آؤٹ کر کے اور اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنا کریئٹ ایڈ موب اکاؤنٹ کر لیں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سکسسفلی ایڈ موب پہ ایڈ ہو چکا ہے تو ہم ان کو ان سرویسز کو نہیں لینا چاہ رہے تو ہم اس کے بعد ویریفیکیشن پہ چلا جاتے ہیں آپ کو اپنا یہاں پہ فون نمبر ایڈ کرنا پڑے گا اور اس پہ آپ کو پین آئے گی اور پین سے آپ نے اس کو ویریفائی کروانا ہے موسیقی تو آپ کو اس ایم ایس پہ جو پین آئے گا آپ نے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ اپنے نمبر کو ویریفائی کروانا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ موب پہ کنٹینیو کر لینا ہے تو یہ جو آپ کے سامنے بھی اوپن ہو رہا ہے یہ بسکلی ایڈ موب کا ڈیش بورٹ ہے اس ڈیش بورٹ پہ آپ کی اپلیکیشنز ریجسٹر ہوں گی اور اسی ڈیش بورٹ سے آپ کی اٹھا کے اپنی جو جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں موسیقی 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 آپ یہاں پہ اپنی اپ کا نام لکھ دیں گے اور نیچے پلیٹ فارم سلیک کر لیں گے یہ دونوں پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہے ایڈ ماب جو ہے وہ آئی اوز کے اوپر بھی کام کرے گا اور انڈرویڈ کے اوپر بھی اور اس کو ہم ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں آپ کی جو اپلیکیشن ہے ایڈ ماب اپلیکیشن وہ سکسیسپولی کریئٹ ہو چکی ہے اب آپ نے اس کی جو آئی ڈی ہے اس کو پاپی کر لینا ہے کیونکہ یہ آئی ڈی جو ہم اپنے پروجیکٹ میں لیٹر آن یوز کریں گے تو یہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ سکسیسپولی کریئٹ ہو گیا اس پروجیکٹ کی یہ سارے کی ساری سٹیٹسز آ رہی ہیں یہاں پہ جتنی بھی آپ ارننگ کریں گے کتنے آپ نے آج کے لیے آج کے دن ارن کیے یسٹریڈے آپ کتنے ان کر چکے تھے اور اس ڈٹل منتھ میں آپ نے کتنی آبننگ کی اس کے لیوہ لاسٹ منتھ میں آپ کتنی آزنگ کر چکے ہیں یہ سب کی سب ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہوگی اور یہ سارا کی سارا گراف جو ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیوہ آدی ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو رپورٹ سے نظر آ رہی ہیں پرفارمنٹ رپورٹ سے ہے ایک اس کے علاوہ آپ یونٹ پروفارمنس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ قسم کے کنٹرولز کو بلوک کر سکتے ہیں نیو یونٹس کچھ ایڈ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ آپ کی ایپ کی سیٹنگ ہے اس میں وہ ہی کی اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے جو ہم نے کاپی کر لی ہے ابھی اور اس کو ہم اپنے پروجیکٹ میں یوز کریں گے اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری سیٹنگ آپ پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے پروجیکٹ کی طرف کی اس میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو پروجیکٹ کی آپ نے جانا ہے گریڈل کے اندر اور گریڈل میں آپ نے کچھ چیزیں چیک کر لینی ہے کہ وہ ایڈڈ ہے کی نہیں ہے جس طرح سے یہ گوگل آپ نے چیک کر لینا کہ آل پروجیکٹس کے اندر یہ گوگل جو ریپرزٹریز ہیں یہ ایڈ ہونی چاہیے تو یہ گوگل چیک کرنے کے بعد آپ نے جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ہمیں ڈیپنڈنسی کے اندر اس لیبریری کو ایڈ کرنا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے ایڈ موب کی تو اس کو ایڈ کرنے کا ویسے ہی طریقہ ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے کیا تھا جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سمپلی کیا کرنا تھا کہ یہاں سے فائل میں جا کے پروجیکٹ سٹرکچر میں چلے جائیں گے اور یہاں سے ہم ڈیپنڈنسی کو سیلیک کر لیں گے اور ڈیپنڈنسی ایڈ کرنے کے لیے آپ کو سمپلی یہاں پر ایڈ لیبریری ڈیپنڈنسی کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر سمپلی سرچ کرنا ہے com.google.android اور play services ads کے نام سے تو یہ ایک لیبریری یہاں پر موجود ہے اس پر ہم اپنے پاس ایڈ کر لیں گے implementation کے ساتھ جیسے آپ اوکے پرس کریں گے تو یہ لیبریری آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گی اس کو اپلائے کر کے اوکے کر دی رہیں اب آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ سنک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس لیبریری کے فیچرز آ جائیں گے اس کے بعد جو آپ نے next step کرنا ہے وہ ہے آپ کے پاس جو manifest کی file ہے اس کے اندر آپ نے اس کی registration step ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اب next پہ ہم ایک meta tag add کریں گے اپنی manifest file کے اندر تو meta tag add کرنے کا سمپل کی طریقہ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں meta tag meta data اور اس کے اندر آپ نے ایک name add کرنا ہے name میں آپ add کرنے گے com.google.android.gms.ads dot application id اور اس کے ساتھ ہی اب اس میں add کرنے گے اس کی value تو یہ id وہ ہی ہے basically جو ہم نے last time copy کی تھی اپنے add mob account بناتے ہوئے تو اس میں ہم ایک value بھی add کرتیں گے value میں ہم اپنی ایک id add کر دیتے ہیں تو ہی جلے ہم اپنی registration ہم نے complete کر لی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم add کو کس طرح سے initialize کرتے ہیں اپنی activity کے اندر سمپلی آپ activity میں جائیں گے اور یہاں پہ جا کے اپنے ایک mobile ads کو initialize کر رہا لینا ہے mobile ads dot initialize اس میں ہم نے first اپنا context دینا ہے تو ہم اس میں this دے دیں گے dot اور اس میں ہم دے دیں گے اپنا callback جو کہ ہے new on initialize complete listener تو جب بھی initialization یہ complete ہو جائے گی تو ہمیں یہاں پہ پتا چل سکتا ہے کہ ہم آج initialization complete ہوگی ہے اس کے بعد ہم اپنا کوئی کی بھی add display کر سکتے ہیں next جو چیز ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے add اپنا کس طرح سے add کرنا ہے تو اس کا view بناتے ہیں ہم basically اور اب اپنے layout کے در اس کو add کر لیتے ہیں پہلے تو چلیں اس کے layout کی طرف چلتے ہیں اب اس کے اندر ہم اپنا add کا view add کر لیتے ہیں اس کو ہم ایک ڈی دے دیتے ہیں like ڈی اس کے ہم کچھ بھی لگ سکتے ہیں add view id ڈی اس کے بعد موسیقی 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 تو یہاں آپ نے جو view ہے successfully add کرتی ہے اس میں آپ نے ایک add size لالا ہے add size basically define کر رہے گی add banner type کا ہے اور دوسری چیز آپ نے لالی ہے add unit id اور add unit id میں ہم نے ویسے ہی اپنی جو id تھی وہ add کر دی اور اس کے بعد ہم ہم نے اس کو initialize کرنا ہے اپنی جو main activity کی class ہے اس کے اندر تو اس کی initialization اور اس کو ہم کس طرح سے view کروائیں گے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو چلی چلتے ہیں ہم اپنی main activity کی طرف main activity میں ہم simply ایک add view بنا لیں گے add view اس کا نام ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں add view ایک نام رکھ لیتے ہیں اس کا اور اس کو ہم find view by id کر لیتے ہیں r.id.av banner اس id کا نام تھا اب ہم نے اس کی request put کرنی ہے کہ ہم اس کو load کر سکیں add کو تو request بنانی پڑے گیا آپ کو ایک add request اور add request کو build کرنا ہے تو dot build builder dot build کر لیں گے اس کے بعد ہم add view dot load add کر کے اس کو add کی request دے دیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو add ہے وہ basically load ہو جائے گا اس کو اور کے تھو تو ہم add اس طرح سے ایک manner ہم اپنی application میں add کر سکتے ہیں تو چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو project ہے وہ successfully run ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو ہم اس کو run کا کیسے کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی application کی بالکل center میں ہمارا پاس ایک test add آ چکا ہے اور اس طرح سے ہم simply ایک add mob کا add اس کو print کر سکتے ہیں اس add کے click کے اوپر آپ کچھ بھی action perform کر سکتے ہیں تو اس کے listeners کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ add کے listeners کون کون سے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو use کر سکتے ہیں اپنی application میں تو simply آپ نے کیا کرنا ہے add listener add کرنا ہے تو یہی آپ کا add view آ جائے گا set add listener خصیم آج ہے آج 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 تو یہ سارے کے سارے جہاں یہ add کے ہی methods ہیں ان کو ہم اس طرح سے add کر سکتے ہیں اپنے پاس جس میں سے یہ ڈیوڈیوڈیوڈ ہو چکا ہے اور جو ان سے آپ کو listeners رہیں آپ وہ listeners add کریں صرف جیسے آپ add اگر اب آپ کی اپلکیشن کو لیgro کنگیا ہے گیا تو اپکا ایڈ کلک ہونے پہ اپن ہوا ہے تو آپ کا ایڈ کلک ہونے پہ اپن ہوا ہے تو آپ کا ایڈ کلک خود سے اپنے پہ آیا ہے گیا ہے پہ آئیے، του ، کو یا کو یا جانب ہوا ہے تو یا کالبیکس ہیں اس کے کچھ ان کو بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اور ان سے بھی کافی پچھا اٹھا سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جو کہ ہم اپنی سلائیڈز میں دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ٹاپک ہمارا گوگل پلے پبلش گوگل پلے پبلش کیا چیز ہوتی ہے جب بھی آپ ایک انڈرویڈ اپلیکیشن بناتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس اپلیکیشن کو ایک سٹور پر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو جو سٹور ہے گوگل پلے سٹور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے بھی ہوں گے انڈرویڈ کا بہت پاپلر سٹور ہے جس پہ جتنی اپلیکیشنز ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں تو ان اپلیکیشنز کو کس طرح سے ہم یہاں سے اپلوڈ کرتے ہیں اس کو اپلوڈ کرنے کا کیا پروسیجر ہے جب آپ اپلیکیشن کو فائنلی بنا لیتے ہیں تو اپلیکیشن ہم کہاں بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں تو وہ ہم گوگل پلے پبلش میں چیک کریں گے اس پبلش سے آپ اپس بھی پبلش کر سکتے ہیں بوکس پبلش کر سکتے ہیں میکزینز میوزک میوزکز اور مووویز اسی طرح کے کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ پلے سٹور پہ پبلش کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کیسے لے کے چلیں گے چلیں گے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پبلش اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے تو آپ سمپلی کیا کریں گے پلے گوگل ڈاٹ ایپس پبلش پہ جائیں گے اور پبلش پہ جانے کے بعد آپ سائن ان جب گوگل سے کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ٹرمز این کنڈیشن کو ایکسپٹ کرنا ہے ایکسپشن کے بعد آپ نے آپ کی جو لیجسٹرشن فیس ہے وہ پے کرنی ہے اور یہاں پہ ہم ان کو ایڈری کر کے اور اپنی پیمنٹ میتھڈ کی طرف جائیں گے پیمنٹ میتھڈ میں آپ سے یہ بسیکلی ریجسٹریشن کی فیس لے گا اور گوگل پلے کی جو فیس ہے وہ ٹونٹی فائیو ڈالر ہے ٹونٹی فائیو ڈالر کے بعد اس میں آپ سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی ایپل سٹور کے اوپر آپ سے یئرلی بیسس پہ فیس لیں جاتی ہے نائنٹی نائن ڈالر اور جیسے یہ آپ کا سال پورا ہوتا ہے آپ سے فیس ڈیمانڈ کی جاتی ہے لیکن اس کیس میں آپ کے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے آپ کو جس ون ٹین ٹونٹی فائیو ڈالر پی کرنے ہیں اس کے بعد آپ کا اکاونٹ کریٹ ہو جائے گا اور آپ انلیمٹیڈ اپٹیکیشنز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں پس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ گوگل کی پالیسیز کو وائلیٹ نہ کریں گوگل کی پالیسیز جو ہیں وہ ہر منتھ اور کچھ ٹائم کے بعد اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ان پالیسیز پہ آپ گوہر دھیان کریں کہ ان پالیسیز میں کیا کچھ چینج ہوا ہے ان چینجز کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے بسی کلی گوہر کرنا ہے تو یہ جب آپ اپنا ٹریڈٹ کار انفرمیشن سکسیسکلی ایڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو بائے کر لینا ہے بائے کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اپنی جو ریجسٹریشن ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ ٹوئنٹی فائی ڈالرز اپنے اکاؤنٹ کے طرح پے کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈیشپورڈ اوپن ہو جائے گا اور اس ڈیشپورڈ کے اندر آپ کے پاس ساری ایپس یہاں پہ آ رہی ہیں ہوں گی اور یہاں پہ کریئٹ ایپ کا بٹن آ رہا ہوگا تو کریئٹ ایپ کے بٹن کو جب آپ کلک کریں گے تو پھر آپ سے یہ آپ کی ایپ کی ڈیٹیل مانگے گا بنتی ہے جس طرح ہمارے پاس ہے جو ہمیں ہم نے لاس پروجیکٹ کریئٹ کیا ہے ایٹ موب اپلیکیشن والا ہم اس کا نام یہاں پہ لکھ دیں گے اور اس کی ڈیفورڈ لینگویج انگلیش سیلیکٹ رہے گی یہ گیم ہے یا کوئی اپلیکیشن ہے آپ کو یہاں پہ جسٹیفائی کر میں ہے تو ہم بتا دیں گے کہ یہ ایک ایپ ہے سیمپل اور یہ فری ہے یا پیڈ ہے تو ہم اس کو فری کر دیں گے اس کے بعد کچھ پالیسیز ہیں اس کو آپ نے کنفرم کرنا ہے کچھ یو ایس کے ایکسپورٹ لاؤز ہیں اس کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے یہ جب سٹنگ آپ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ کریئٹ ایپ کا بٹن انیبل ہو جائے گا تو آپ سمپلی یہاں پہ ایک ایپ کو کریئٹ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہے اور یہ آپ کی اپلیکیشن کا ڈیشپورٹ ہے ٹھیک ہے اول ایپ سے آپ نکل کے اپنی اپلیکیشن کے اندر آپ آ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کی باقی اپلیکیشن بھی نظر آ رہی ہوں گی تو یہ ہماری سمپل ایک اپلیکیشن جو ہے ہم نے وہاں پہ کریئٹ کر دی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بسکلی آپ کی جو سٹیپس ہیں وہ خود بخود یہاں پہ دسپلے ہو رہے ہیں کیا آپ نے فرسٹ اپ کیا کرنا ہے کیا آپ نے کیا آپ کی اپ کا کنٹینٹ کس طرح کا ہے ہم بتا دیں گے ہماری اپ جو ایڈ بیس ہے یہ اس میں اپ کنٹینز ایڈ اور سیف کر دیں گے اس کو نیکسٹ آپ بتا دیں گے کہ آپ اپنی اپ کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی کٹیگری سیلیکٹ کر دیں گے یہاں پہ کہ آپ کی اپ کی کٹیگری کیا ہے تو ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہماری اپ جو ہے وہ گیم نہیں ایک اپ ہے اور اس کی کٹیگری اس کو ہم کر دیتے ہیں لائک جو بھی آپ کی اپ کرے گی اس میں سے آپ نے وہ کٹیگری یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے لیٹس پوز آپ کی جو اپ ہے وہ ایک سپورٹ سٹیک کی اپ ہے تو آپ سپورٹ سیلیکٹ کر لیں گے یہاں سے اس کے بعد آپ نے کچھ کانٹیکٹ ڈیٹیلز دینی ہے یہ یوزر کو وہاں پہ پہ پلے سٹور پہ ڈسپلے ہوں گی جو آپ کی ای میل ہوگی وہ اور آپ کا فون نمبر تو یہ چیزیں بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اسی طرح آپ ایکسٹرنل مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو نیبل کر سکتے ہیں آپ اپنا نمبر یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے تو آپ اس ویب سائٹ کا لنک بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں جب آپ وہ انفرمیشن کمپلیٹ کر چکے ہوں گے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے بسکلی کہ اب اس میں کچھ سٹپس رہ گئے تھے ہم وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے بارے میں چھوٹی سی ڈسکرپشن آپ یہاں پہ ڈال دیں گے اور اسی طرح سے آپ اگر کچھ کمپلیٹ انفرمیشن یہاں پہ دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں آپ اپنی ایپ کا آئیکن جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو اس کے علاوہ جو فیچر گرافکس ہوتے ہیں جو آپ کے بینرز شو ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ سکرین شورٹس یہاں پہ دے سکتے ہیں اسی طرح سے 7 انچ کے اوپر یہ کیسا لگے گا اگر آپ کی ایپ 7 انچ ڈیبلٹ کو سپورٹ کرتی ہے 10 انچ ڈیبلٹ کو آپ کی ایپ سپورٹ کرتی ہے تو وہاں پہ کیسا لگے گا کچھ ویڈیوز شورٹ اگر آپ دینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو آپ نے 512 میں 512 کا ایک آئیکن یہاں پہ دینا ہے اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ ایک اپلوڈ فیچر گرافکس میں آپ نے دینا یہ نیچے ڈیمنشن ان کی منشن ہے اسی سائز کا آپ نے ان کو پروائیڈ کرنا ہے آپ کو 1 ایم بی کا اسی طرح سے دو سکین شورٹس آپ نے دینی ہے اپنی اپلیکیشن کی یہاں پہ یہاں پہ آپ کچھ ڈسکشنز ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ایپ ایکسس کے اندر کے یہ سارے فنکشنلٹیز اویلیبل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی تو ہم ان کی سارے فنکشنلٹیز اویلیبل کر دیتے ہیں اب آپ کے یہاں پہ جو ہوتا ہے ریلیز میں کیا ہوتا ہے بسکلی کہ یہاں پہ آپ کی 3 سٹیپس ہیں پلے سٹور پبلش کے اوپر ایلفا بیٹا اور پروڈکشن ایلفا بسکلی ہوتا ہے کلوز ٹیسٹنگ کے لیے جہاں پہ آپ اپنے سرکل کے کچھ لوگوں کو اپنی اپی کے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور وہ سرکل کے کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کی اپلیکیشن کو ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو اس کی مسٹیکس بتائیں گے آل آور دی ورڈ وہ اپلیکیشن نہیں دیکھی جائے گی پلے سٹور پہ ہر کوئی اس کو ایکسس نہیں کر سکتا جو جو یوزرز باہر کے بھی کچھ یوزرز کو لے کے آتے ہیں اور باہر کے یوزرز بھی وہاں پہ آگے ٹیسٹنگ پر فارم کرتے ہیں تو بیٹا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب اپلیکیشن سٹیبل ورزن نہیں دیتی شروع میں آپ کو انیشل ورزن میں اوپر بیٹا لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے اس میں بھی کچھ بگس ایکسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی بیٹا ٹیسٹنگ ابھی چل دی ہے تو آپ کو وہ بیٹا اپلیکیشن دی جاتی ہے اس میں آپ اگر کوئی بگ ہوتا ہے تو وہ رپورٹ کرتے ہیں ان بگس کو وہ فکس کرنے کے بعد ایک سٹیبل ریلیز دیتے ہیں جس میں سے آپ کا وہ پروڈکشن ریلیز ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کونٹینٹ ریڈنگ آپ کو ایڈ کرنی پڑے گی کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ریلیز نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ سارے سٹپس کمپلیٹ نہیں کر لیتے تو آپ اپنا ای میل یہاں پہ دے رہیں گے کیٹگری آپ نے بتا دینی ہے کہ ریفرنس نیوز ایڈکیشنل ہے سوشل نیٹ ورکنگ ہے کونٹینٹ اگرگیٹر ہے انٹرٹینمنٹ ہے یہ کس ٹائپ کی یہ کیٹگری ہے یہاں پہ آپ اس کو بتائیں گے اور اس کو نیکس کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ سے یہ کچھ پوچھ رہا ہے اس پر ہم پرائیمری فوکس آف اپ تو کنیکٹ پرپل اور پرپلس آف ڈیٹنگ ایک سیکشنل اسم آپ اس میں کوئی سطح کی ڈیٹنگ ٹائپ کی اپ تو نہیں ہے تو اس میں آپ نو سیلیک کر لیں گے ڈاز ڈا ایپ پرمیٹ ڈا پبلک شیرنگ آف ڈیٹی نو کوئی وائلنس وغیرہ تو آپ کی اپ کریٹ نہیں کر دی نو کوئی سطح کی شیرنگ آپ کی فیزیکل لوکیشن یوزر سے لے کیا آپ کوئی شیرنگ تو نہیں کر رہے اس کا قوشن ہے رہی ہے اب یہ آپ کو سمری دکھا رہا ہے کہ آپ کی سمری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آٹومیٹکلی اس نے بہت سی سیٹنگ سیٹ کر دی اب ہم اس کو سمیٹ کر دیں گے ٹارگٹ آرڈینس میں کیا آئیٹ کرنا آپ نے وہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کی ٹارگٹ آرڈینس کون سی ہوگی ہماری ٹارگٹ آرڈینس یا ٹارگٹ آرڈینس یا ٹارگٹ آرڈینس یا ٹارگٹ آرڈینس کر لیتے ہیں آپ اپنی سٹور لسٹنگ سیٹ کر دیتے ہیں ہم سمپلی یہاں پہ جو آئیکنس ہیں وہ آئیٹ کریں گے ٹاکہ ہمارے جو آئیکنس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں یہاں سے ہم آپ پہ ایک فیچر گرافکس اپلوٹ کر دیتے ہیں جو اس کی ڈیمانڈ ہے کہ تاؤزن ٹوئنٹی فور والی اس کے بعد ہم اس کے فونس کے کچھ سکرین شورٹس دے دیں گے اس کو اور اس کو ہم یہاں پہ سیٹ کر دیں گے ڈسکرپشن بھی آر کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی جو انفرمیشن ہے مین سٹور کی یہ ایڈ ہو چکی ہے اب ہم ڈائچ بورڈ پہ چلے جاتے ہیں تو جو انیشل انفرمیشن تھی آپ کی ایڈ ماب اپلکیشن کی وہ سکسیس فری ایڈ ہو چکی ہے اب آپ ریلیز کی طرف جائیں گے تو ریلیز کے لیے آپ نے ٹیسٹر سیلیکٹ کرنے اگر آپ چاہ دیں کہ ٹیسٹرز ایڈ ہوں تو ٹیسٹرز کی آپ کو یہاں پہ ای میلز ڈالنی پڑیں گی آپ کوئی بھی ٹیسٹر ایڈ کر سکتے ہیں یا پہ آپ اس طرح سے کوئی لنک بھی کریٹ کر سکتے ہیں آپ کوئی لسک کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کو اس ملٹیپل ٹیسٹرز ایڈ کر سکتے ہیں ایلفہ ٹیسٹرز کے نام سے میں نے اگلس بنا دی اور اس کے اندر آپ ملٹیپل جو ای میلز ہیں وہ کومہ سپریٹڈ کر کے لے سکتے ہیں یا سی بی ایس فائل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ لسٹ آپ جتنے مرضی اس میں ٹیسٹرز ایڈ کرتے جائیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جب آپ ایلفہ جب بلد بنائیں گے تو آپ جب ایلفہ بلد بنائیں گے تو یہ وہ ٹیسٹرز ہیں جو ایڈ ہوں گے اگر آپ ریلیز کر دیتے ہیں ٹیکلی پروٹیکشن میں تو وہ سب کی سب جو لوگ اس ٹیمپلیس کو یوز کر رہے ہیں ان کو وہ اپلیکیشن جو ہے وہ اویلبل ہو جائے گی اب ہم ایک نیو ریلیز کر لیتے ہیں یہاں پہ سمپلی آپ نے ریلیزز میں جانا ہے کرییٹ نیو ریلیز کرنی ہے سمپلی آپ نے کنٹینیو کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ کچھ اگریمیٹس ہا رہے ہیں ان اگریمیٹس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ایکسپٹ کر لیں گے اب آپ کو یہ بول رہا ہے کہ آپ اپنا انڈرویڈ ایپ بندل جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کریں تو اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس کو کرییٹ کرنا پڑے گا تو آپ اپنی اپلیکیشن پہ جائیں گے بیلٹ میں جائیں گے جنریٹ سائن بیلٹ بندل اور اپی کے پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ انڈرویڈ ایپ بندل کو سیلیکٹ کر کے نیکس کریں گے اب آپ سے یہ کی سٹور مانگ رہا ہے کی سٹور بیسیکلی ایک آپ کی کی فائل ہوتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے کسی بھی اپلیکیشن کے لیے تو آپ نے پہلے اس کو کرییٹ کرنا ہے اور جو کی آپ کی ایک دفعہ بن جاتی ہے اس کو آپ نے کہیں پہ سیف جگہ پہ رکھ لینا ہے تو ہم یہاں پہ ایک کرییٹ نیو کریں گے کی سٹور بات آپ بتا دیں گے اس کو کسی بھی جگہ پہ جاوہ کی سٹور کا آپ نے نام رکھنا ہے یہاں پہ پھولڈر سیلیکٹر کے آپ نے اس کو اوکے کر دیں گے آپ نے یہاں پہ اس کی سٹور کا ایک پاس پر ٹک دینا ہے اور اس کا ایک الیس رکھ دیں گے جو نام ہوگا اس کا موسیقی موسیقی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اپنا نیم اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہلے کیا کرنا ہے اپنے سٹی بتائیں گے سٹیٹ بتائیں گے کنٹری کوڈ بتائیں گے اور اس کو اکے کر دیں گے جیسے ہی آپ وہ سکسیسفلی فارم فیل کر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ سکرین آجے گی اس میں پاسپرڈ آلیڈی ایڈیٹ ہوگا تو آپ نے پاسپرڈ اپنا یاد رکھنا ہے اور جو آپ کی کی سٹور ہے اس کو بھی سنبھال کر رکھنا ہے پاسپرڈ اور کی سٹور آپ کو محسیات بنا چاہیے اور آلیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو بندل ہے وہ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو اپلوڈ کر سکیں اپنے پلے سٹور کے اوپر تو ہم نیکس کر لیں گے سمپلی اور یہاں سے ڈیبگ اور ریلیس ڈیبگ جب ہم ڈیویلپمنٹ موڈ میں ہوتے ہیں تو ہم ڈیبگ سیلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی ڈیبگنگ کر سکیں جب ہم نے اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے پلے سٹور کے اوپر تو ہم اس کو ریلیس کر کے فینش کر دیتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو اے پی کی ہے وہ سکسیسپولی جنریٹ ہوگی ہے اور اس کا لوکیشن جو ہے وہ آپ کو یہاں پر دیتیا گیا ہے کہ یہ آپ کی اے پی کی ہے اور یہ سکسیسپولی کریٹ ہو چکی ہے ہم سمپلی اس لوکیٹو کلک کریں گے تو آپ کی اے پی کی جو جس لوکیشن پر پڑی ہے وہ آپ کو مل جائے گی یہاں سے اب اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے اپنے پلے سٹور کے اوپر تو پلے سٹور میں ہم یہاں سے ڈریک ڈراب بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں سمپلی تو ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کو ڈریک ڈراب پر دیتے ہیں جیسے آپ کے اپلیکیشن جو ہے وہ سکسیسپولی یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گی تو یہاں پر وہ نظر آنا چھوڑ ہو جائے گی اور اس کی کچھ انفرمیشن یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ آپ کی اے پی لیول جو ہے سکسٹین پلس سپورٹڈ ہے اور ٹارگیٹ آپ نے ٹوانٹینائن سیٹ کیا ہوا ہے لے اوٹس آپ کے پاس چار ہیں اسی طرح آپ کے پاس جو ہے اس کا ورژن جو ہے وہ ون چل رہا ہے تو ون پانٹ جیلو آپ یہاں پر کوئی بھی کسٹم ورژن ڈال سکتے ہیں ریلیز نوٹ میں آپ پر لکھ سکتے ہیں چینجز جو بھی آپ نے اس میں بیلڈ میں چینج کیا ہے وہ اس کے بعد اس کو سیف کر سکتے ہیں تو یہاں سے جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ سیف ہو چکی ہے اب اس کو ہم ریویو ریلیز کر دیتے ہیں نیکس ٹپ پر اور سٹارٹ رول آؤٹ ٹو انٹرنل ٹیسٹنگ اور آپ کے جو انٹرنل ٹیسٹرز ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ وہ صرف ٹیسٹرز جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ فائنلی پلی سٹور پہ پبلش ہو چکی ہے بس آپ نے اس کے بعد اس کو پروڈکشن میں موف کرنا ہے جب آپ کی ٹیسٹرز کو ٹیسٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو فائنلی پروڈکشن میں موف کر دینا ہے اور اس کو کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہتا ہوں سمپلی آپ یہاں سے پروڈیس کریں گے اور اس کو پروڈکشن میں موف کر دیں گے تو یہاں سے آپ کی جو بلٹ ہے وہ پروڈکشن میں موف ہو جائے گی تو آپ کی جو بلٹ ہے وہ سیکسپولی پروڈکشن میں موف ہو چکی ہے اب دوبارہ یہ کریٹ ریلیس کا اپشن اوپن ہو چکی view releases کے اندر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس release history آ جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی application ہے وہ successfully release ہو چکی ہے تو ہم اپنا جو lecture ہے اس کا اختتام کرتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ